جی سٹورنٹس اس سے پہلے ہم روٹس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ روٹس جو ہوتی ہے اس کی سٹرکچر کیسے ہوتی ہے کون کون سے اس کی اندر ٹیشیز ہوتے ہیں جو وارٹر کی کنڈکشن میں ہیلپ کرتے ہیں اب ہم سٹیم کے بارے میں پڑھیں گے سٹیم کی یہاں پہ آپ کو سٹرکچر دکھائی ہوئی ہے سٹرکچر میں آپ دیکھیں سٹیم کی سٹیم کی اندر ہوتے ہیں یہ سائلیم ٹیشیز ہوتے ہیں اور یہ سٹیم ٹیشیز ہوتے ہیں اور ان کو ہم کلیکٹیولی ویسکولر بندلز بولتے ہیں ٹھیک ہے ان پورے کو ویسکولر بندلز بولتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ سٹیم ٹیشیز ہیں اور یہ سائلیم ٹیشیز ہیں سائلیم ٹیشیز جو ہیں وہ کنڈکشن کر رہے ہیں وارٹر کی اور اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور سٹیم ٹیشیز جو ہیں وہ اوپر کی طرف یہ کہاں جا رہے ہوتے ہیں لیفز کے پاس water کو leaf تک لے کے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ photosynthesis کا process ہو اور جب فوڈ بن جاتی ہے تو xylem floem tissues جو ہوتے ہیں ان کو واپس different parts of plants تک لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ واپس نیچے کی طرف roots کی طرف جا رہے ہیں تاکہ roots جو ہیں ان کو بھی glucose جو ہے وہ provide کی جا سکے اب یہاں پہ vesicular bundle ہے ٹھیک ہے vesicular bundle is made of xylem and floem tubes یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ xylem اور floem tubes جو ہیں وہ مل کر کیا بناتی ہیں vesicular bundle بناتی ہے floem کا کیا function ہوتا ہے floem کا بھی آپ کو پتا ہے کہ floem جو ہے وہ food کو carry کر رہی ہوتی ہے tubes کو sugar کو mate the leaves up and down the اس sugar کو جو leaves نے بنائی ہے by the process of photosynthesis اس کو اوپر اور نیچے کی طرف لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے at the same time یہ اوپر بھی آ سکتی ہے اور نیچے بھی جا سکتی ہے and down the plant these tubes have thin walls ان کی walls جو ہوتی ہیں وہ so tubes کی طرح ہوتی ہیں ان tubes کی walls جو ہوتی ہیں وہ thin ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو xylem ہیں xylem tubes کا آپ کو پتا ہے کہ water کو carry کرتی ہیں and minerals کو up from the roots roots سے یہ اوپر کے طرف لے کے جاتی ہیں ٹھیک ہے these tubes have strong thick walls کیوں ان کی strong واز ہوتی ہیں جبکہ phloem جو ہوتی ہیں ان کی واز thin ہوتی ہیں اس کا کام صرف food کی transportation ہوتا ہے لیکن xylem tubes جو ہوتے ہیں وہ water اور minerals کی transportation کے ساتھ ساتھ plant جو ہوتا ہے اس کی structure جو ہے اس کو hold کرنے بھی help کرتا ہے اس کو body plants جو ہوتے ہیں ان کی structure کو maintain کرنے کے لیے بھی upright رکھنے کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ help کرتا ہے اس وجہ سے اس کی جو tubes ہوتی ہیں وہ strong اور thick walls ہوتی ہیں ٹھیک ہے these cells make new xylem and phloem as the plant gets bigger ٹھیک ہے اب یہ cells کیا کرتے ہیں یہ جو cells ہوتے ہیں vascular bundles جو ہوتے ہیں یہ اور زیادہ نی xylem اور phloem بناتے جاتے ہیں جیسے جیسے plant بڑا ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے body plants کے اندر پڑا کہ ان کے اندر xylem cells جو ہیں وہ ہر سال red dead ہو جاتے ہیں اور پھر نی xylem cells بنتے ہیں اور وہ rings بناتے ہیں ٹھیک ہے اور انہی rings کو count کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس plant کی کتنی age ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ دیکھیں leaves ہیں leaves بھی organ ہے plant کا اب leaves جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے leaves جو ہوتا ہے یہ اس کی stock ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ stem کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ lamina ہوتا ہے یہ جس کی چڑائی والا سارا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم lamina بولتے ہیں اس کے اندر یہ center میں جو ہوتی ہے اس کو mid rib بولتے ہیں mid rib سے پھر further veins نکلتی ہیں ٹھیک ہے leaves آپ کو بتا ہے کہ food factories ہوتی ہیں plants کی یعنی plant کی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ food بن رہا بن رہی ہوتی ہے photosynthesis کا process ہو رہا ہوتا ہے they are where a plant makes food by the process of photosynthesis leaves جو ہیں وہ آپ کو بتا ہے کہ mostly green color کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے اندر green color کیوں ہوتا ہے although other colors exist یعنی اس کے green color کے علاوہ بھی حالانکہ color ہوتے ہیں لیکن اس کا color جو ہوتا ہے leaves کا وہ green کیوں ہوتا ہے اس کے اندر ایک pigment ہوتا ہے green جس کو ہم chlorophyll کہتے ہیں یہ green pigment کی وجہ سے leaves کا color کیا ہوتا ہے green ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ chlorophyll کا function کیا ہوتا ہے کہ یہ light کو sunlight جو ہوتی ہے اس کو absorb کرتا ہے اور اس کو chemical energy میں convert کر دیتا ہے تاکہ glucose بنایا جا سکے ٹھیک ہے یہ chlorophyll جو ہوتا ہے یہ sunlight کو chemical energy میں convert کرتا ہے the chemical that absorbs light from the sun ٹھیک ہے یہ sunlight جو ہے اس کو absorb کرتا ہے اور اسے chemical energy میں convert کرتا ہے تاکہ plant جو ہے وہ اپنے photosynthesis کا process carry کر سکے ٹھیک اب ہم leaves جو ہے اس کے different parts کو پڑھ لیتے ہیں leaves are well studied to their job they are کیا ہوتے ہیں یہ brought اور flat ہوتے ہیں چھوڑائی بھی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ flat ہوتے ہیں to absorb flat کی ہوتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ light کو absorb کر سکے and exchange of gases with the strong air اور ان کے جو ہوا ہے اس سے یہ کیا کر سکتے ہیں gases جو ہے وہ exchange کر سکتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ leaves کی جو under side ہوتی ہیں وہاں پہ small pores ہوتے ہیں جن کو ہم stomata بولتے ہیں وہ stomata جو ہوتے ہیں وہ gases کے exchange میں help کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ carbon dioxide جو ہے اس کو اندر لے کے جاتا ہے اور oxygen جو ہے اس کو باہر نکالتا ہے ٹھیک ہے oxygen کو باہر نکالتا ہے اور carbon dioxide جو ہوتی ہے اس کو اندر لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے they are thin so gases can get to all the cells easily thin ہوتے ہیں اس لئے gases جو ہوتی ہیں وہ آسانی کے ساتھ ہر سیل تک جو ہے وہ پہنچ سکتی ہیں they have holes called stomata to let gases get in and out from the surroundings ان کی جو under side ہوتی ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں ان سراخوں کو ہم stomata بولتے ہیں ٹھیک ہے ان پورس کو ہم stomata بولتے ہیں اور انہی stomata کے through جو ہے وہ gases کا exchange ہوتا ہے یعنی carbon dioxide جو ہے وہ اندر enter ہوتی ہے oxygen کو باہر نکالا جاتا ہے they have lots of veins made from vascular bundles یہ جو veins ہوتی ہیں ان کے اندر vascular bundles ہوتی ہیں یعنی بہت زیادہ xylem اور phloems جو ہے ان کے اندر ہوتے ہیں جو water کی conduction اور پھر جب food بن جاتی ہے تو phloem جو ہے وہ اس کی transportation different organs تک کرتا ہے ٹھیک ہے to carry water to photosynthesis کے لئے and پھر carry sugar away veins بھی ہوتی ہیں veins also help sports the leaves اب یہ دیکھیں یہ veins جیسے جتنی پھیلی بھی ہوتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ leaves جو ہے وہ اپنی ایک structure جو ہے اس کو زیادہ اچھے سے hold کر سکتا ہے وہ زیادہ اس کی جو broadness ہوتی ہے وہ زیادہ broad ہوگا وہ زیادہ چوڑا ہوگا اور زیادہ اچھے سے پھیلا ہوگا ٹھیک ہے ان veins کی وجہ سے اس کی چڑھائی جو ہے وہ وہ maintain رہتی ہے اور اس جو broad اس کا part ہوتا ہے اس کو ہم lamina رہتی ہے